دوستو آئی پیل ریکارڈز کی اس خاص ویڈیو میں آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ پچھلے سال یعنی آئی پیل 2019 میں ہر ٹیم کی طرف سے کون سے تین کھلاریوں نے سب سے زیادہ ہوای فائر کیے تھے یعنی سب سے زیادہ چھکے لگانے والے بلے باز کون تھے تو شروعات کرتے ہیں ٹیم ڈلی کی پیٹل سے ڈلی کی طرف سے شکھر دون کپتان شریس ائیر اور بائی ہاتھ کے آکرامک بلے باز رشیہ پند یہ تین کھلاری پچھلے سال سب سے زیادہ چھکے لگانے والے بلے باز تھے جہاں شکھر دون نے سولہ پاریوں میں گیارہ چھکے لگائے تھے تو وہیں اتنی ہی پاریوں میں چودہ چھکے لگا کر شریس ائیر دوسرے نمبر پر تھے تابردوڑ بلے بازی کے لیے مشہور رشیہ پند پچھلے سال سولہ پاریوں میں ستہائیس چھکے ڈھوک کر ٹاپ پر رہے تھے اب بات کرتے ہیں ٹیم روائل چیننجرز بینگلور کی کپتان ویرات کوہلی آر راؤنڈر موائن علی اور مسٹر تھری سکسٹی ڈگری کے نام سے مشہور اے بی ڈی ویلیرز ان تین کھلاریوں نے پچھلے سال آر سی بی کے لیے سب سے زیادہ چھکے لگائے تھے ویرات کوہلی نے چودہ ایننگز میں تیرہ چھکے لگائے تھے تو وہیں آر راؤنڈر موائن علی نے دس پاریوں میں سترہ چھکے ٹھوکے تھے اور ٹاپ پر رہے اے بی ڈی ویلیرز نے تیرہ پاریوں میں چھپیس چھکے لگائے تھے اب بات کرتے ہیں ٹیم کنگ سیلیون پجاب کی تو اس ٹیم کی طرف سے نمبر تین پر تھے ویسٹ انڈیز کے نکلس پورن نمبر دو پر تھے کیل رہول اور سب سے ٹاپ پر تھے کرس گیل نکولس پورن نے پچھلے سال صرف سات میچی کھیلے تھے جس کی چھ پاریوں میں انہوں نے چودہ چھکے لگائے تھے تو وہیں چودہ پاریوں میں کیل رہول نے پچیس چھکے ٹھوکے تھے اور ہر بار چھکے لگانے کے معاملے میں سب سے آگے رہنے والے کرس گیل نے پچھلے سال بھی تیرہ پاریوں میں چونتیس چھکے ٹھوک دیئے تھے اب آپ کو سنرائزز ہیدراباد کے ٹاپ تین بلے بازوں کے بارے میں بتاتے ہیں جن میں ویجے شنکر نمبر تین پر ہیں نمبر دو پر ہیں انگلینڈ کے جونی بیرسٹو اور نمبر ایک پر آسٹریہ کے ڈیویڈ وارنر ویجے شنکر نے پچھلے سال چونہ ایننگز میں صرف بارہ چھکے ہی لگائے تھے لیکن پھر بھی وہ ہیدراباد کی طرف سے ٹاپ تین میں جگہ بنانے میں کامیاب رہے تو وہیں جونی بیرسٹو دس ایننگز میں اٹھرہ چھکے لگا کر نمبر دو پر رہے تھے ڈیویڈ وارنر کی بات کریں تو بارہ پاریوں میں اکیس چھکے ٹھوک کر وارنر سب سے ٹاپ پر رہے تھے اب بات کرتے ہیں ٹیم کالکاتا نائٹ رائیڈرز کی بھارت کی نتیش رانہ آسفلیا کے کرس لین اور ویسٹ انڈیز کے اور آنڈر آندرے رسل ان تین بل لباسوں نے پچھلے سیزن کیکی آر کی طرف سے سب سے زیادہ چھکے لگائے تھے نتیش رانہ نے گیارہ ایننگز میں اکیس چھکے لگائے تھے تو وہیں کرس لین نے تیرہ پاریوں میں بائیس چھکے ٹھوکے تھے لیکن پچھلے سال چھکوں کی برسات کرنے کے معاملے میں آندرے رسل سب سے آگے تھے جنہوں نے صرف تیرہ پاریوں میں ہی باون چھکے جڑ دیئے تھے اور پچھلے سیزن رسل سے زیادہ چھکے کوئی آر کھلاری نہیں لگا سکا تھا ٹیم راجستان روائلز کے ٹاپ تین چھکے لگانے والے کھلاریوں کی بات کریں تو ٹیم انڈیا کے جن کے رہانے ویکٹ کیپر بل لباس سنجو سیمسن اور انگلینڈ کے ویکٹ کیپر جوس بٹلر پچھلے سال راجستان روائلز کے لیے سب سے زیادہ چھکے لگانے والے بل لباس تھے حالانکہ رہانے نے تیرہ ایننگز میں صرف نو ہی چھکے لگایا تھے لیکن وہ ٹاپ تین میں شامل تھے وہیں بارہ پاریوں میں سنجو سیمسن نے بھی صرف تیرہ ہی چھکے لگایا تھے اور جوس بٹلر آٹھ پاریوں میں چودہ چھکے لگا کر راجستان روائلز کی طرف سے ٹاپ پر رہے تھے آئی پیل میں چار ٹروفیس پر کبزہ کر چکی ٹیم مومبئی انڈینز کی بات کریں تو والراؤنڈر کیرن پلار وکڈ کیپر بلے باز کونٹن ڈکاک اور ٹیم ایڈیا کا شامدار اور راؤنڈر ہاردک پانڈیا ان تین کھلاریوں نے پچھلے سال اپنی ٹین کے لیے سب سے زیادہ چھکے ٹھوکے تھے جہاں چودہ پاریوں میں بائیس چھکے لگا کر پلار نمبر تین پر رہے تو وہیں نمبر دو پر رہے کونٹن ڈکاک نے سولہ پاریوں میں پچیس چھکے ٹھوکے تھے ہاردک پانڈیا نے تو پچھلے سیزن اپنی ویس فوٹک بلے بازی سے سب کا دل جیت لیا تھا تب انہوں نے پندرہ ایننگز میں انتیس چھکے لگایا تھے ان انتیس چھکوں میں سے نو چھکے تو ایک ہی پاری میں ٹھوک گئے تھے جب انہوں نے کےکی آر کے خلاف صرف چونتیس گردوں میں اکیانوے رونوں کی توفانی پاری کھیلی تھی آرانٹ میں دھونی کی ٹیم چنہی سپر کنگز کی بات کرتے ہیں اس ٹیم کی طرف سے پچھلے سال سب سے زیادہ چھکے لگانے والوں کی لسٹ میں نمبر تین پر فاف ڈو پلیسیز نمبر دو پر شین واتسن اور نمبر ایک پر ٹیم کے کپتان خود ایمز دھونی تھے جہاں فاف ڈو پلیسیز نے بارہ پاریوں میں پندرہ چھکے لگائے تو وہیں شین واتسن نے سترہ ایننگز میں بیس بار ہوای فائر کیا تھا دھونی نے پچھلے سال بارہ ایننگز میں تیس چھکے ٹھوکے تھے اور سی ایس کے کی طرف سے ٹاپ پر رہے تھے دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آئی پیل دوہزار بیس میں کون سا بلے باز سب سے زیادہ چھکے لگا سکے گا آپ نیچے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر اپنی رائے ضرور دیں اور آئی پیل کی ایسے اور ریکارڈز جاننے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کر کے ہماری چینل کو ابھی سبسکرائب کیجئے